بسم اللہ الرحمن الرحیم تودیز ٹاپک آف ڈسکشن ایز امپورٹنٹ بٹ کنفیوزنگ ٹاپک سو فائنل لیر ایم بی بی ایس تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پیڈیٹرک کنفیون برونکیولائٹس پرسیس نمونیا برونکیولائٹس کے اندر فیور لو گریٹ ہوتا ہے ہائی گریٹ فیور نمونیا کے اندر ہوتا ہے ہائی گریٹ مین ونزیرو ٹو تک یا اس سے زیادہ ہوگا لو گریٹ مین 100 تک ہوگا برونکیولائٹس ہوتا ہے یہ دو سال سے نیچے والوں میں موجود ہوتا ہے لائے کے دو سے لے کر 6 من تک یہ پیک پہ آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے یہ کلینکل فیچر برونکیولائٹس کے اندر جو سائنس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بائی لیٹرال رونکائی یا ویس اور فائن کریکلز ہوتے ہیں اور چیسٹ ایکسرے میں ہائیپر انفلیٹیڈ لنگس ہوگا اور کلاپس ہوگا ٹھیک ہو گیا جبکہ برونکیولائٹس کے اندر ایج less than 2 years جبکہ نمونیا کے اندر ایج کوئی بھی ہو سکتی ہے اور نمونیا کے اندر پروڈکٹیف کاف ہوتی ہے ڈرائی کاف آلڈر چیڑن کے اندر ہوتی ہے برونکیولائٹس کے اندر جو سائنس تھے وہ بائی لیٹرال ہوتے ہیں لیکن نمونیا کے اندر فوکل یا یونی لیٹرال ہوتے ہیں لائک فوکل ویس فوکل یا کورس کریکل ہوگا ڈل پرکشن ہوگی برونکیولائٹس کے اندر چیس ٹیکسرے میں لنگس ہائپر انفلیٹڈ ہوتے ہیں کولیپس ہوتے ہیں جبکہ انمونیا میں کانسولیڈیشن ہوتی ہے اس کے بعد پیڈیٹرکس کنفیین کے بارے میں بات کرتے ہیں ALL vs AML جو ALL ہوتا ہے پندرہ سے لے کر بیس سال سے نیچے والے بچوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اتنی ایج گروپ میں ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ most common cause of acute leukemia تو وہ کیا ہوتا ہے چلدرن میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ALL اب اس میں کیا ہوگا اس میں جو lymphoblast ہوگی وہ 20% سے زیادہ ہوگی lymphadenopathy common ہوگی اور most common manifestation bone pain اور cns involvement ہوگی جو AML ہوتا ہے middle agent میں ہوتا ہے like adult کے اندر ہوگا ALL میں lymphoblast ہے AML میں myeloblast ہوتا ہے lymphadenopathy rare ہوتا ہے اور most common manifestation anemia اور bleeding والی ہوتا ہے like DIC mainly بچوں کے اندر ALL کے سناریوز آپ کو دیکھنے کو ملے گے اس کے بعد polyomylitis vs GB syndrome okay دونوں میں acute flaccid paralysis ہوتا ہے polyomylitis کے اندر کیا ہوتا ہے asymmetrical descending proximal paralysis GB syndrome کے اندر گیان باری syndrome میں symmetrical ascending distal paralysis ہوگا polyomylitis میں non progressive ہوتا ہے GB syndrome progressive ہوتا ہے okay ٹھیک ہو گیا جو polyo ہوتا ہے RNA anterior virus کی ویرے سے ہوتا ہے جو GB syndrome ہے یہ post infection autoimmune condition کی ویرے سے ہوتا ہے پولیو میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے okay ٹھیک ہو گیا اب ضرور نہیں کہ جو patient ہر patient جو emergency میں آ رہا ہے تو وہ status asthematicus کا ہو تو آپ نے comparison کی طور پر آپ نے کیا کرنا ہے تو mendicin 1 کے اندر کچھ important points like status asthematicus کے اندر کیا ہوتا ہے یہ refractory ہوتا ہے okay ٹھیک ہو گیا تو وہاں پہ questions ہم دیکھ لے گے confusion number 2 کی طرف آ جاتے ہیں okay pericarditis versus pericardial versus cardiac temponate ہے okay تو یہ points دیکھنے ہیں number 1 جو bex triad bex triad میں 3D ہوتے ہیں okay dilated veins distended veins jugular vein والا آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے okay تو acute pericarditis constructive pericarditis pericardial phoenix اور cardiac temponate میں کیا ہوتا ہے acute pericarditis کے اندر کیا ہوگا آپ کو mainly آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے like st segment elevation concavity okay retrosternal severe radiating plane ہوگا number 2 additional systolic sound ہوگی friction rub ہوگا constructive pericarditis کے اندر کو small sign ہوگا like jvp paradoxically rise inspiration کے اندر okay اس کے بعد enlarge globular shadow and chest x-ray without pulses paratoxicus okay تو وہ pericardial refrigerant کے اندر ہوتا ہے pulses peritoxicus like systolic blood pressure 10 mm سے زیادہ drop کرے گا اور inspiration تو cardic temponate کے اندر ہوتا ہے clear ٹھیک ہو گیا اس کے بعد next آجاتے back triad simple pericardial refrigerant ka feature نہیں ہوتا okay بلکہ آپ نے کیا کرنا ہو تھا effean کو اور temponate کو ان دونوں کو differentiate کرنے کے لئے hypotension کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہے نمبر 3 پر confean of the year تو gerd versus ecclesia versus carcinoma isophagus ان تینوں کو دیکھنا ہے جو gerd میں classical triad ہوتا ریٹ ریٹر ریگر جیٹیشن ہوتی ہے یہ تین چیز آپ نے رٹا مال لینی ہے اور یہ سپٹم ہوتا ہے stoop پوزیشن میں بڑ جاتے ہوتی ریٹ کی بات ایک لیز میں بھی کلاس triad ہوتا ہے like year کی history ہوگی ہوگا ٹھیک ہوگیا دونوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہوتا ہے نوکٹرنل ریگر لاؤس ہوگا ویٹ لاؤس نوٹ کر لینا ہے آگ ہارڈ بن بھی سپٹم ہو سکتا لیکن یہ کومن نہیں ہوتا اس کے بعد carcinoma iso phagus ہے progressive ہوتا ہے initially solid کے لیے پھر liquids کے لیے آنا شروع ہو جائے گا short history ہوگی لیکن years کی history ہوگی weight loss ہوگا اس کے علاوہ دوسرا structure بھی موجود ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو ایک laser کی دور جانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم next confusion کی بارے میں بات کرتے ہیں okay epilepsi کے scenario میں focal scissor consciousness impaired نہیں ہوتی awareness impaired نہیں ہوتی okay simple partial scissor impairment of consciousness awareness automatism temporal loc involve کرتا تو complex partial scissor focal scissor anterior frontal lobe okay ٹھیک ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا اس میں bizarre behavior screaming ہوگی limp posturing ہوگی اس میں بھی complex partial scissor ہوگا loud moan cry tongue biting followed by bad biting تو یہ generalized scissor کے اندر multiple fits in short duration okay multiple fits in short duration without regaining consciousness lepticus آجائے okay elport syndrome excellent recessive ہوتا ہے okay so autosom recessive بھی ہو سکتا ہے surgery کے اندر آجاتے ہے choice of anesthesia neurological cardiac or visceral surgery میں جیئے دینا below amplica spinal anesthesia below knee elbow post operative epidural anesthesia surgery 2 کے اندر EDH کے لئے 4 points lucid interval چاہیے آپ okay number to bi-convex EDH ہوتا ہے کہ extra dural hemorrhage lucid interval چاہیے اس کے بعد bi-convex shape temporal region کی انجری ہوتی ہے ان individual ہوتا ہے جب SDH subdural hemorrhage لنہیں ہوتا crescent shape frontal lobe انجری ہوتی ہے اور old individual anticoagulant history ہوتی ہے okay تو کن کے وہ convex figure یا crescent shape یہ رٹہ مال لینا اس کے بعد ہے next ہے pato biliary system کے اندر آپ نے diagnose کیسے بنانا ہوتا ہے like coli litheasis ہے جس میں biliary colic ہوگا colic status میں 3 چیزے ہے number fever number two right upper quadrant pain number three leucocytosis colidico coli litheasis colidico coli litheasis that means jaundice due to stone slippage into common bald duct right upper quadrant pain last colangitis is chark triad like jaundice right upper quadrant pain and fever most common cause of pyogenic liver abscess and diabetes and immunocompromise colangitis colangitis